ایک علوم نزجہ و احترق جو مکمل ہو گئے ان میں آپ اضافہ نہیں کر سکتے جیسے علم الناسق والمنسوخ شاہر علیہ السلام کے بعد اب کوئی اس میں کسی بھی چیز کو نسخ نہیں کر سکتا نہ اس کی جگہ متبادل دے سکتا ہے کچھ علومیں ما نزجہ و محترق نہ مکمل ہوئے ہیں اور نہ اپنی اوصاف میں آخری درجہ کو پہنچے ہیں ان کے عین میں بھی اضافہ ہوتا رہے گا اور ان کے اوصاف میں بھی اضافہ ہوتا رہے گا یہ علوم آلیہ ہیں یہ علوم آلیہ کے خادم ہیں کچھ علوم بینہ بین ہیں ان کی ذات تو پختہ ہو گئی ہے مکمل ہو گئی ہے لیکن ان کے اوصاف یا ان کی تعلیم کے طریقہ کار یا منحج و نساب میں قیامت تک مناسب تبدیلیاں جو تقاضہ حال کے مطابق ہوں معلم اور متعلم کی ذہنی سطح کے مطابق ہوں اور جس زمان اور مکان میں وہ جی رہے ہیں اس معاشرے میں مفید سے مفیدتر ہوں ایسی تبدیلیاں وہ قیامت تک ہوتی رہیں گی ابھی میں جو آپ کے سامنے بات کرنے لگا ہوں یہ تیسرا ہی موضوع ہے ہمارا اور اس اہم موضوع کے ایک خاص صنف پر میں گفتگو کرنا چاہتا ہوں درس نظامی یہ مشترک نظام تعلیم ہے آٹھ سالہ پاکستان میں چھ سالہ بیرونی پاکستان میں یہ پوری دنیا کا مشترک نظام تعلیم ہے اس مشترک نظام تعلیم سے پہلے اس نظام تعلیم میں آنے والے طالب علم کو یہاں کا منہ جو نصاب سے اچھی طرح سے آراستہ کرنے کے لئے اس نصاب سے پہلے کچھ درجات دنیا میں ہیں وہ مشترک نہیں ہیں الگ الگ سواب دیدی ہیں اپنے ماحول اپنے معاشرے اپنے معلم اپنے متعلیم کی سہولت کے مطابق ہیں بالاتفاق اس درس نظامی سے فارغ ہونے کے بعد جو اگلا مرحلہ تخصصات کا یہ بھی تمام قدروں میں مشترک نہیں ہیں اس میں بھی سواب دیدی اختیار ہیں اور اس میں بھی تقاضی حال کے مطابق اور معلم اور متعلیم کی ضروریات و سہولیات کے مطابق اور عام معاشرہ جو اس نظام سے نکلنے والے سے استفادہ کرے گا اس کی ضروریات کے مطابق تبدیلی ترقی ہوتی رہتی ہے جامد و رشید سے پہلے جو اس کا بھی بانی ادارہ ہے دار الوفتا والرشاد اس کے بھی جو بانی و مؤسس تھے ان کو یہ اختصاص حاصل تھا کہ انہوں نے اس دوسرے مرحلے جو فضلہ کی اس تربیت کے لیے ہے جو درس نظامی کی بنیادی تربیت کے بعد جس کی ضرورت پڑتی ہے اس کے مرحلے کی ابتداء انہوں نے کی درس نظامی کو مشترکہ جب بنانا تھا تو اس میں ہر اس طالب علم اور اس طالب علم کے والدین یا سرپس جنہوں نے اسے بھیجا اور وہ محتمی معلومین منتظمین جو اس کی خدمت کرتے ہیں ان سب کو سامنے رکھ کر بنایا جاتا ہے اور بنایا گیا حکمت اور فراست کا تقاضی بھی یہی تھا اور نقل و عقل کا زور بھی اسی پر تھا کہ سب کے لیے قابل قبول ہو اس میں ایک بات یہ بھی تھی کہ یہ کم وقت ہے اس کم وقت میں وہ بنیادی علم پڑھا دیا جائیں جن کے بعد آدمی پھر اختصاص کی طرف آسانی سے جا سکے اور جس کو اختصاص کا موقع نہ ملے تو وہ تدریس اور اس کے ساتھ مطالعہ اور مراجعہ اس کے ذریعے سے اپنی علمی صلیتوں کو جلا بخشتا رہے اور اس کے زمن میں وہ اپنی تدریسی تحقیقی تصنیفی دائیانہ صلیتوں کو بھی پروان چڑھا سکے تو درس نظامی والے حضرات خود بہت سی چیزوں کا اس میں اضافہ نہیں کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کم وقت ہے اس میں بہت ساری کتابیں بہت سارے علوم ہم نے جمع کر دیئے ہیں جو اس کے اندر ایک بنیاد تعمیر کر دیتے ہیں کہ اب وہ اپنا مطالعہ خود نکال سکتا ہے اور کتب سے استفادہ کر سکتا ہے کتابیں تین قسم کی ہوتی ہیں تو درس نظامی میں نسابی کتب ہوتی ہیں اور ان کے ساتھ ساتھ بالاستیاب مطالعہ کے لیے کچھ کتابیں ہوتی ہیں اور ان کے ساتھ ساتھ بالانتخاب مراجعہ عند ضرورت کے لیے کچھ طویل طویل زخیم کتابیں بھی ہوتی ہیں جو کتب خانوں میں اس کو مددگار کے طور پر فرام کی جاتی ہیں نسابی کتب کو سبکن سبکن جب آدمی پڑھ لے اس کے بعد معامل کتب کا وہ بالاستیاب مطالعہ بھی کر لے شروع اور ہواشی کا اس کے بعد پھر وہ مراجعہ والی کتابوں کی طرف چلا جاتا ہے جن کا استیاب نہیں ہوتا ان کا انتخاب ہوتا ہے بوقت ضرورت وہ پوری علمی دنیا کی اس ضرورت کو پورا کرتے ہیں جو نادر و نایاب مطلوب ہوتا ہے ہر جگہ دستیاب نہیں ہوتا حضرت والا رحم اللہ تعالی نے تخصصات کی اس دنیا میں یہ ایک اجتہادی نہج سے متعارف کروایا علماء اور طلباء کو کہ جو بھی فاضل درس نظامی کر لینے کے بعد اپنی تدریس اپنے مطالعہ اپنا مراجعہ اپنی محنت شروع کرنے سے پہلے چاہتا ہے کہ ہم اسے کسی خاص علم و فن سے ایک خاص وقت تک گزاریں کہ اس کا خاص ملکہ اس میں پیدا ہو جائے اور اس میدان میں جا کر وہ اختصاصی قسم کی خدمات انجام دے سکے تو یہ ایک مرحلہ تھا وہ صرف حدیث اور فقہ پر منحصر نہیں تھا اس کے اور تقاضی بھی پائے جاتے تھے اور وہ علماء خواس حضرات علماء مشاہق خواس حضرات اور عمام اور معتقدین عمائدین زعامان معاونین مریدین سالکین عمام ان کی طرف سے بھی وہ تقاضی پائے جاتے تھے کہ جس طرح سے درس نظامین کے بعد ایک انقلابی قدم کی ضرورت ہے کہ منتخب خزلہ کو لے کر منتخب فنون سے آراستہ کیا جائے تو وہ حدیث اور فقہ پر انحصار نہ کیا جائے وہ مزید بھی کچھ چیزیں ہیں تو حضرت وعلا رحم اللہ تعالیٰ کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کے جانشین حضرت استاد محترم صاحب داماً برکاتم العالیہ کو یہ توفیق دی کہ ان تخصوصات میں مزید اضافہ ہوا اور وہ یک سالہ بھی ہیں چالیس روزہ بھی ہیں ہفتہ باری بھی ہیں اور کئی چیزیں ہیں جس کی بھی آواز اٹھتی رہی کہ اس کی ضرورت ہے کہ اول ماہ جب عملی میدان میں اتریں تو ان معاون علوم و فنون سے آراستہ ہوں تو وہ اللہ تعالیٰ نے شروع کروا دیا یہ صرف تمہید کے طور پر آس کر رہا ہوں ابھی ہمارا موضوع یہ نہیں ہے یہ آگے چل کر ہو سکتا ہے جو خاص موضوع اس مجلس کا ہے وہ یہ ہے کہ جس طرح اس مشترکہ رائج الوقت رائج الزمان اور رائج فی جمعی الامکنہ درس نظامی کے بعد کچھ چیزوں کی ضرورت تھی جن سے فضلہ کو آراستہ کیا جائے اور وہ اللہ تعالیٰ نے پوری کروائی جس چھت کے نیچے آپ بیٹھے ہوئے ہیں کسی کے بانی اور علومی کی جانیشین کے ہاتھ ہوں اس درس نظامی سے پہلے حفظ سے جب بچہ فارغ ہوتا ہے درس نظامی تک آنے کا جو بیچ کا دورانیا ہے اس خلا کو بھی اس انداز میں پرک کیا جائے کہ جیسے تخصص کرنے والا بہترین عالم بہترین فاضل بہترین دعائی مدرس بن کر جاتا ہے یہ حفظ سے لے کر درس نظامی تک کے بیچ کا ایسا اچھا وقت گزارنے والا طالب علم بہترین طالب علم بن کر جائے کسی بھی مدرسے میں تو اس کو خلا تو میں ایسے روہ روی میں کہہ گیا اس خلا کو پور کرنے کی کئی صورتیں ہمارے یہاں رائج تھیں متوسطات کی صورت مدارس میں رائج ہے اور میٹرک آپ کرنا چاہتے ہیں تو اپنے بچے کو آپ کو اسکول میں بھیجنا پڑے گا اور اب مدارس میں بھی شروع ہو گیا ہے یہ دو شکلیں تو چلی رہی تھیں ان سب پر غور کر کے کہ متوسطات میں وہ چیز ہوتی ہے متوسطات کا نام پہلے اعدادیا تھا اعدادیا عادہ یعید اعدادن طالب علم کو تیار کرنا کہ وہ آگے مقصدی سب کی دورانیاں کو اس تمہیدی سب کی دورانیاں کی بنیاد پر اچھے طریقے سے گزار سکے تو وہ متوسطات کا معنی یہ تھا کہ آگے کیلئے تیار کیا جائے اور میٹرک کو لازمی شرط قرار دینے کا مطلب بھی یہ تھا کہ اس کو اولا میں بیٹھنے کے قابل بنایا جائے کیونکہ اولا میں جو ہم نہ صرف تجوید یعربی عدد پڑھاتے ہیں یہ سانوی درجے کی آئے تو ابتدائی درجے کی پہلے ہونی چاہیے پھر متوسط درجے یا سانوی درجے کی ہوتی ہے تو اس ابتدائی درجے سے اگاہ کرنے کے لیے متوسطات یا ایدادیہ کی ترتیب مدارس میں تھی اور میٹرک کے ذریعے سے انسان کو سیکھنے سکھانے کے عمل سے مبارست پیدا ہو جائے اور وہ دنیاوی علوم کا سانوی کر کے پھر دین علوم کے سانویے میں بیٹھے اس مناظبت سے یہ دونوں چیزیں تھیں ان دونوں پر غور کر کے پھر یہ وفاد ایجوکیشن سسٹم ایجاد ہوا اللہ تعالیٰ کے فضل سے اور آپ سب بھائیوں کے جو دلوں میں تقاضے تھے اور علماء اور مشاہد کی جو چاہتے تھے اس چاہت کو اللہ نے اپنی منشاہ سے پورا کرنا تھا اور جامعہ کے منتظمین کی دور اندیشی تھی کہ ان متوسطات جو علوم مدارس میں ہوتے ہیں اور یہ میٹرک کے اندر جو کچھ پڑھایا جاتا ہے اس کو ملا کر کوئی ایسی چیز منائی جائے کہ حفظ سے درس نظامی تک کے بیچ کا وقت تعلیم کا اتنا اچھا گزر جائے کہ اس کا ماہ قبل میں حفظ سے بھی ربط ہو اور ماہ بعد میں عربی کے نہ ہو صرف سے یا میٹرک کے بعد کے آگے کی گریجویشن ماسٹر کے تعلیم سے بھی تعلق ہو تو یہ افاظ ایڈوکیشن سسٹم وجود میں آیا ہے اس کے پہلے سال عربی سکھائی جاتی ہے کیونکہ ابھی بچہ حفظ کر کے آیا ہے اور کہیں کہیں قرآنی عربی بھی ہوتی ہے نہ ہوتی ہے تو اس نے قرآن شریف کا عربی کا لفظ سیکھ لیا ہے یاد کر لیا ہے سنا سکتا ہے زبان پر رواں ہیں دل میں جاگزی ہیں اب اس کو ایک سال میں اگر ہم عربی سکھا دیں ہم کمل عربی کوئی اور چیز کی ہم قربانی دے دیں عربی اس کی مکمل ہونے کی قیمت کے لیے مکمل ہونے کمانا کہ یہ جو زبان کی چاروں مہارتیں ہوتی ہیں پڑھنا اور سننا جن سے آدمی لیتا ہے پھر بولنا اور لکھنا جن سے آگے وہ ابلاق کرتا ہے چاروں مہارتیں ہوں اور اس درجے کی ہوں کہ وہ حیوار سے لے کر اور خطابت یا مباحثہ فی البدی مباحثے تک وہ چلا جائے کسی ایک سال میں تو عربی جب اس کی مکمل ہو جائے گی تو اب یہ ابتدائی درجے کی سرف ناؤ ہو گئی اب وہ سانوی درجے میں ان سرف ناؤ اک پڑھنے کے لیے علاہ میں بیٹھے گا تو اس کے پاس خلفیہ ذہنی پاس منظر خوب مضبوط ہے ابتدائی اور متوسط وہ پڑھ لیا ہے ابتدائی پہلے سال اور متوسط عربی اگلے چار سالوں میں اب وہ جب علاہ میں بیٹھتا ہے ناؤ سرف کو بہت اچھی طرح زبت کرتا ہے جب اس کی عربی اسپکن یہ بھی ہو گئی منطوق عربی اس کو آ گئی اور مکتوب عربی بھی اچھی طرح زبت ہو گئی تو ہمارے استعداد کی بنیاد تو اسی کو کہا جاتا ہے موسیقی